شکریہ جنابِ سپیکر صاحب آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہے اور دونوں ایوانوں کے ذمہ دار موجود ہے اس اجلاس میں جو ایجنڈا دیا گیا ہے آٹھ نکات پر مشتمل ہے اپنے بسات کے مطابق ہر ایک میمبر لپ کو شائی کرتا ہے دہشتگردی حقیقی ہے یا مصنوعی ہے یہ ایک بحث ہے جو چل رہی ہے دور سے بیٹھے لوگ اندازے کے تیر چلاتے ہیں ان کو اندازہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے جو حقائق ہے اسے پردہ اٹھانا اپنے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے آئے روز ہمیں دہشتگرد ٹیلی فون کرتے ہیں میں ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں میں صاف کرتا ہوں دہشتگردی کہ حقیقی عوامل ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے اور آ بیل مجھے مار کے مترادف ہوگا کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے میں اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو میرے خیال میں کوئی اپنے پاؤں پر کلاری چلانے کی مترادف ہوگا برداشت نہیں کر سکتے اور اس دہشتگردی میں کس کا ہاتھ ہے کیا اس کا اختصاب نہیں کرنا چاہیے کہ آئے روز جو شور مچاتے ہیں دس مہینوں سے لگا ہوا کہ یہ بیرونی سازش کے تخت مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا امریکہ کے سازش عالمی سازش بلہ قوامی سازش جناب سپیکر صاحب اس ایوان کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے اسی میں قومی اداروں کی تقریم کی بات ہے آج اسی جنڈے میں اس ایوان کی توہین اور بیزتی جو اس سے پہلے سپیکر صاحب آنے کی تھی احترام آپ جس معزز کرسی پر براجمہ ہیں کیا اس کرسی کا پوچھنا نہیں انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو اس ایوان کی توہین کی تھی جو اس اداری کی توہین کی تھی کہ تمام اداروں کی مدر کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈراما رچھایا کیا اس پر اس کا اختصاب نہیں ہونے چاہیے کہ پورے ملک کو انہوں نے بدنام کیا بہلا قومی دنیا میں پاکستان کو تظلیل کا نشانہ بنا دیا کہ امریکہ نے ہمارے ملک کو میں حکومت تبدیل کرتے ہیں اور مجھے اس ملشے باہر پینک دیا آج خود انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں کیا آج انہوں نے کہا ہے اخباروں کا جو بڑے سرخیاں ہیں اس میں تو یہی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے حکومت سے باہر نہیں کیا میری حکومت کے خلاف امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے باجوا صاحب کی سازش ہے تو باجوا تو آؤ آپ کا تھا اس کی توسیر کے لیے میں نے وڈ دیا تھا کیا ہم نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے کام کیا تھا میں نے کیا تھا یہ تو آپ خود ذمہ دار ہے عمران خان اور جب باجوا ذمہ دار ہے تو اس وقت جب باجوا کو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے اور آپ کو لا رہے تھے آپ کو ترقی دیتے تھے اور آپ کو بساکیوں پر چلاتے تھے اس وقت آپ کیوں کر لبکو شاہی نہیں کرتے تھے آج کہتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں میں اس یوتیوں پر حیران ہو میں اس ناقبت اندیش لوگوں پر حیران ہو کہ کس طرح آپ ان کے ساملے بیٹھتے ہیں جو آپ لوگوں کو احمقوں کی جنت کی طرف دکیل رہے ہیں کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کیا یہ معاشی دشدگردی کا ذمہ دار وہ نہیں ہے کیا وہ شوقت ترین ذمہ دار نہیں ہے کیا وہ شیخ صاحب ذمہ دار نہیں ہے کیا وہ اس کا جو پی ٹی آئی کا اقلِ کل تاف اف لتون وہ جو ان کا وزیر خزانہ تھا وہ کہہ دے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے وہ دماغ ہے جب اس کے دماغ خراب کر کے اور پھر باہر پینک دیا ان کو بھی کیا انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا تھا پاکستان کے لئے سب سے بڑا بڑی دشدگردی یہ معاشی دشدگردی ہے کہ آج پاکستان کا ہر شیریف سے پریشان ہے پاکستان کو تباہی کے آخری دانے پر کڑا کر دیا اب ہم احران ہیں پاکستان بچانا ہے یا اپنی سیاست کو بچانا ہے اس پر کوئی شکنے ہمارے لئے تو بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن آج بھی محترم ہمیں کرپشن کے روکتام پر دیان دینا ہے کرپشن سب سے بڑا ناسور ہے یہ مالی بدعنوانی سب سے بڑا ناسور ہے اور جو ادارے اس ملک کو چلانے کے لئے ہیں اور مسل ملک کے لئے دکان کی احسیت رکھتے ہیں پاکستان ریلوے ہیں بجلی ہیں گیس میک مکمہ ہے یہ تمام جدہیں ہمارے ائر لینز ہیں وہ کس مرس کے دوائے اس کو ہم نے چلانا ہے اور اسے کمائی پاکستان کو حاصل کرنا ہے پاکستان کے جو یہ موٹر ویس پر یہ ہائی ویس پر جو ٹول پلا سے بنائے ہیں وہ کماتے زیادہ ہیں نقصان زیادہ کرتے ہیں یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی کیا آوٹپوٹ ہے ہم نے ہمارے جو ترخم کی بارڈر ہے یہ ایران کے ساتھ یہ اندوستان کے ساتھ یہ چینہ کے ساتھ کتنا ٹیکس آوٹھرن ہے چوری کتنا ہوتا ہے ہمارے پاک پیوڈیوڈی سینڈ ڈیوڈیو ایڈوکیشن ہیل جتنے بھی میک میں ہیں وہ کرپشن میں اس طرح بلکل ہمارے ہاتھ اور پاؤ باندھ دیئے ہیں چپڑاسی سے لے کر اوپر تک جا ہر ایک اس لئے اسی ملک میں اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے تاکہ کچھ کماؤں چندے کے علاوہ لوگ تو سیاستدانوں پر لگاتے ہیں یہ ہمارے تمام بیروکریسی میں جو کالے دھنڈ والے بیٹھے ہیں اس پر کوئی نظر نہیں ہے یہ کمیشن جو آئے روز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دشتگرد جو ہیں بتے اصول کرتے ہیں یہ دشتگردوں کا بتہ تو نظر آتا ہے جو پانچ پرسنٹ ہوگا جو آٹھ پرسنٹ ہوگا اتنا ہوگا ہمارے علاقوں میں تو اتنا ہے یہ ایک سین کا کتنا ہے پاک پیوڈیوڈی میں یہ اس ڈیو کا کتنا ہے یہ سکٹری صاحب کا کتنا ہے یہ چیف انڈیئر سب کا کتنا ہے کیا وہ ایک آرڈر بغیر کمیشن کے دیتا ہے یہ سب سے بڑی دشتگردی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اس کو ختم کرنا ہوگا تب ہی پاکستان ترکی کرے گی آج ہمارے تمام فنڈ زمین پر خرچ نہیں ہوتے وہ تمام فنڈ وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں تو اس لیے پاکستان تو تباہ ہے اس لیے پاکستان جو ہیں کسط بازاری کا شکار ہے اس لیے پاکستان پریشان ہے یہ ہمارے حج کے میکمے میں یہ ہمارے ایویکل ٹرسٹ میں یہ اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکھیں ڈالنے والے کون ہیں وہ ہم خود نہیں ہیں ہم ہے یہ عجیب لوگ ہیں حج پر بھی کمیشن ہے میں نے الحمدللہ رکری کی کوش کیا الحمدللہ اس لیے پچھلے سال بھی حج کو سستہ کیا تھا اس سال بھی لگا ہوا ہوں لیکن پاکستانی سن لو سن لو ایندہ حج مہنگا ہوگا اور میری وجہ سے نہیں میں نے وہاں جا کر حضرت میں نے وہاں جا کر چودہ سو اشی ریال پچھلے سال سے حج کو سستہ بنا دیا ہے لیکن پاکستانی روپیہ کنوے کے نیچے سے بھی نیچے چھلا گیا ہے تو میں کیا کروں تو بہت بریشانیاں ہیں حضرت ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے تو اگر ہم نے ذمہ داری قبول کرنی تو شاید پاکستان کو بچا لے تو اس دشتگردی سے زیادہ معاشی دشتگردی پر نظر جو ہیں جمعنا ہے اور ان دشتگردوں کو سبق سکلانا ہے ان کرپٹ لوگوں سے حساب اور احتساب کا نظوات مضبوط کرنا ہے ریاست مدینہ میں احتساب کا نظام تھا تو میرے بانی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا بارحال آخر میں میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری باتیں بھی سن لیں لیکن آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ انہی چیزوں پر اماری حکومت میں بیٹھے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ناجائز خوروں کا ناجائز منافع میرا کاؤٹ بن جائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بد انوانیوں سے بچا لے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين